اعوذ باللہ عصم العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلا اہل بیت حتیبین التوحرین المعصومین والعانت اللہ علی آدائهم اجمعین من العان الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم بقرآن الكریم ووزدق القائلین قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم از قالت امرات امرانا رب انی نظرت لکا ما فی بطنی محرر فَتَقَبَّلْ مِنِّي اور ملک کے تمام شبہائی زندگی پر براہ راست اور ناقابل انکار اثر ڈالتا ہے جو معاشرہ اپنے اہد و پیمان اور قراردادوں کا پابند ہو وہ زیادہ خوشحال ہوتا ہے اور انسانی معاشروں میں بیشتر عزت اور اعتماد پیدا کر لیتا ہے حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مَنْ کَانَ يُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخَرِ فَالْيَفِي اِذَا وَعَادَ یعنی جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اگر کسی سے وعدہ کرے تو پھر اسے وفا کرے حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام جناب رسول اکرم ہی سے نغل فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی جو شخص اپنے اہد و پیمان کا پابند نہ ہو وہ کوئی دین نہیں رکھتا یہ اہد و پیمان خداوند کریم سے بھی کیا جاتا ہے اور اس کے بندوں سے بھی جب خدا سے کوئی اہد و پیمان کیا جاتا ہے تو شرعی استلاح میں سے نظر یا منت کہا جاتا ہے اور جب یہ نظر و منت پائے تکمیل کو پہنچتی ہے تو بندگان خدا اسے نیاز کہتے ہیں قرآن و اہلِ بیت سے نظر و نیاز کی متعدد مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں یہاں ہم چند ایک شواہد کا ذکر کرتے ہیں نظر کے حوالے سے سب سے پہلا حکم ہمارے بابا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے نے حکم خدا سے اپنے فرزد کو دیا یعنی پہلا حکم جو نظر کے حوالے سے اگر کہیں تلاش کیا جائے تو یوں سمجھ لیے کہ جہاں آغاز کائنات تھا آغاز ہستی تھا آغاز دنیا اسی منزل پر اسی مرحلے پر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو دیا اور وہ کب دیا کونسا موقع تھا اس کا ذکر سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں کیا گیا ہے جہاں خدا سبحان حضرت مرسل آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ یہاں میں بزرگ سنی عالم دین اہل سنت کے مشہور معروف عالم دین شیخ الحند مولانا محمود الحسن صاحب کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں جو کہ سعودی حکومت نے شائع کیا تھا اور وہ بہت سے ان مومنین کے گھر مل سکتا ہے آپ کو کہ جو حج کی سعادت حاصل کرنے گئے کیونکہ وہاں سے واپسی پہ وہ قرآن کریم تو فتن تقریبا سب کو دیا جاتا ہے اور جو جی زبان کا حاج ہی ہوتا ہے اس کو اس زبان میں وہ ترجمہ اس کا پیش کیا جاتا ہے تو شیخ الحن محمود الحسن صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اور سنا ان کو حال واقعی آدم کے بیٹوں کا جب نیاز کی دونوں نے کچھ نیاز مقبول ہوئی ایک کی اور نامقبول ہوئی دوسرے کی کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا وہ بولا اللہ قبول کرتا ہے تو پرہزگاروں سے یہ ترجمہ تھا اب اس ترجمہ میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دو مرتبہ لفظ نیاز کو مولانا نے استعمال کیا اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل یوں کہہ سکتا ہوں کہ حابیل علیہ السلام اور قابیل علیہ اللہ عن قابیل عمر کے لحاظ سے بڑا تھا جبکہ حضرت حابیل کردار و عمل کے لحاظ سے بلند مرتبہ تھے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حابیل کا تقویہ و پرہزگاری دیکھ کر انہیں اپنے نائب و جانشین اور وسی بنانے کا ارادہ کیا بس پھر کیا تھا قابیل کی تنمند میں آگ لگ گئی اس کے وجود میں آتش حسد بھڑک اٹھی اور وہ نبی آدم سے گستاخانہ کہنے لگا کہ میں عمر میں بڑا ہوں اور جانشینی میرا حق ہے گوہ یہ قابیلی سیرت چلی آ رہی ہے کہ جو اپنے آپ کو عمر میں بڑا سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی اس منصب کا اہل ہوں جبکہ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں علم ایک میعار ہے اسلام میں تقویہ ایک میعار ہے پریزگاری میعار ہے عطاعت الہی میعار ہے نہ کہ عمر میں بڑا ہو جانا بھرکہ حضرت آدم نے معاملہ ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ تم دونوں یعنی جناب حضرت حابیل اور قابیل راہ خدا میں اپنی اپنی نظر چڑھاؤ جس کی نظر قبول ہوگی وہی مستحق سمجھا جائے گا وہی میرا وسیع اور نائب قرار پائے گا گویا یہ خود یہ بات بتا رہی ہے کیونکہ نظر بھی خود حضرت آدم نے قبول نہیں کرنی تھی نظر تو اس خدا سبحان نے قبول کرنی تھی جس نے خود حضرت آدم کو خلق کیا اور ان کو اپنا نمائندہ بنایا تب آدم کے بعد آدم کا نائب جانشین بھی اسی کا حق ہے چنانچہ جناب آدم نے جب کہا کہ تم دونوں اپنی اپنی نظر چڑھاؤ جس کی بھی نظر قبول ہوگی وہ مستحق سمجھا جائے گا الغرض حضرت حابیل جو کہ بکریاں چرایا کرتے تھے انہوں نے ایک خوب موٹی تازی بکری کچھ دودھ کچھ مکھن کچھ ایسا لگتا ہے کہ شاید گویا کونڈے کی تیاری ہو رہی ہے کچھ دودھ کچھ مکھن اور ایک موٹی تازی بکری ایک بلندی پہ لے جا کر جناب حابیل نے رکھ دی جبکہ حابیل جو کہ کھیتی باری کرتا تھا اس نے مارے غصے کے سوکھی خرابسی کچھ بالیاں لے جا کر یوں ہی رکھ دی جیسے توعن کرعن بادل نخواستہ نا چاہتے ہوئے کیونکہ حکم تھا باپ کا لہذا ایسا کیا لیکن اس پہ کہیں خضو خشو نہ تھا کہیں دل کے ساتھ یہ نظر نہ تھی تو قابل نے تو یہ عمل انجام دیا اور اس کے بعد جو زمانے کا دستور تھا نظر کے قبول ہو جانے کا وہ یہی تھا کہ آسمان سے ایک شولہ آتا ایک آگ آتی اور جو بھی نظر چڑھائی جاتی تھی جو بھی اسے واہ کر گویا کھا جاتی تھی جلا دیتی تھی چنانچہ آسمان سے ایک شولہ اترا اور حابیل کی نظر کو اس نے جلا دیا گویا کھا گیا اور قابل کی نظر جو کی تو پڑی رہی کسی نے نہیں پوچھا اسے یعنی آگ تک نے اسے نہیں پوچھا یہ دیکھ کر قابل کو اور حسد پیدا ہوئی اور اس نے حضرت حابیل کو جبکہ وہ سو رہے تھے شیطان کی تعلیم سے پتھر مار کر شہید کر دیا معلوم ہوا کہ نظر کا سلسلہ حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے اور جو عدب و احترام اور خضو و خشو سے نظر دیتے ہیں وہ اللہ کے مقرب بندے حابیل کی سیرت پر چلتے ہیں اور جو نظر پر ناگ بھو چڑھاتے ہیں جنہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی جو بجائے اس کو کہ اپریشیٹ کریں اور کرٹیسائز کرتے ہیں اعتراضات کرتے ہیں اور اپنی ناخشی کا اظہار کرتے ہیں وہ یقیناً صفت قابلی کے حامل ہوتے ہیں یہ تو تہہہ ہے کہ نظر حضرت آدم کے حکم سے اور ظاہر کہ جنب آدم نے از خود حکم نہیں دیا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کہ وہی آئی ہوگی جب انہوں نے ایسا کیا ہوگا لیکن یہ تہہہ کہ نبی کا جانشین ادھر سے بنتا ہے اور اس جانشین کے لیے لوگوں سے منوانی کی ذمہ داری اس نبی کی ہوتی ہے چاہے وہ اس کا اعلان کر دیں یا اناؤسمنٹ کر دیں یا ان سے کچھ عمل کرنے کے لیے کہے تو وہ انجام دیتے ہیں یہ بڑا ایک تفصیلی واقعہ ہے جسے میں نے بلکل شاٹ کر کے آپ کی خیمدت بیان کیا ہے جو حضرات اس کی تفصیل میں جانے کے خواہش مند ہوئے سور مباہر کے بقرہ میں اور دیگر مقامات میں اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں اب قرآن سے دوسری نظر کا ثبوت ملاحظہ فرمائیے جو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ گرامی جناب حنہ نے مانی تھی اور اس کا ذکر سورہ مبارک ہے آل عمران کی پینتیسویں آیت میں آیا ہے ارشاد خالق کون و مقاں ہے کہ اس یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب جناب امران کی زوجہ جناب حنہ نے خدا سے عرض کی کہ اے میرے پالنے والے میرے پیٹ بھی جو بچہ ہے اس کو دنیا کے کاموں سے آزاد کر کے تیری نظر کرتی ہوں تو میری طرف سے یہ نظر قبول فرما بے شک تو بڑا سننے والا ہے قرآن میں یہ دوسری نظر کا تذکرہ ہے اور اب جہاں یہ جناب حنہ کا واقعہ جو اپنے آنے والے مولود کی نظر کر رہی ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور اب تیسری نظر کا قصہ اوئی کہ یہ یہ بھی ریلیٹڈ ہے جناب حضرت مریم سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی منزل یہ تھی کہ حضرت مریم کی ولادت کا معاملہ تھا لیکن اب حضرت مریم کی ہاں ولادت کا معاملہ ہے چنانچہ اس واقعہ کا تذکرہ یا اس نظر کا ذکر سورہ مبارک مریم کی چھبیسویں آیت میں ملتا ہے جان اللہ تعالیٰ خود حضرت مریم کو ان کی پاک دامنی کی حوالے سے ہدایت دے رہا ہے اور تم سے کچھ پوچھے تو بس تم اشارے سے کہہ دینا کیا کہیں گی جناب مریم ایک کال لینے کے بعد آپ کو جواب دیتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ والیکم اسلام جی علامہ صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کون جی ماشاءاللہ آپ حقائق پر روشن ڈال دیں بتا دیں ہمیں کلیر لی اور دوسرا علامہ صاحب میں آپ سے رکاست کریں کہ ایسی بک بتا دیں ریٹر کے نیم کے ساتھ جس میں امام زمانہ کی ظہور کی نشانیاں جو ہیں ذکر ہوں تاکہ میں خود پڑھ کے تو اپنے بچوں کو بھی بتا سکوں سعیزوہ کلیر کسی بک کا نام بتا دیں اردو میں ہو یا اردو میں ایک کتاب ہے اس حوالے سے شیخ علی القرآنی اس کے رائٹر ہیں جلوہ صاحب میں کال کرتی تو پریز مجھے آپ ٹیوی سے میں سن لیتی ہیں بہت شکریہ 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 رب آپ آپ نے کال کیا اور آپ نے کسی کتاب کا نام پوچھا ہے بہرحال ہم روشنی ڈال لیں اور یہ روشنی بھی پھیلی نہیں ہے کالیں آنا شروع ہو گئی ہے مجھے لگتا کہ ہم پیری طرح روشنی بھی نہیں ڈال پائیں اسلام علیکم کیسے جناب یا کافی دیر سے آپ ٹیلی فون کے دریئے جی جناب شہزادے کو میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ جناب کو سلام کر لوں بات یہ کہ مولانا صاحب جب تک آدمی اپنے آپ کو سنر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کوئی ہم ناظر نہیں ہو سکتا کلمہ پڑ کر اپنے نبی کے اپنے فضاء ہو جانا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اکھم کا انتظار کرنا آنا ضروری ہے اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اور جو بھی اللہ تعالیٰ بندے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہوں چھوڑ لیتا ہوں اپنے کام کے لیے تو میری دعا ہے کہ کلمہ پڑ کر آپ کو سنر کریں اور اللہ تعالیٰ نبی کتاب آدھاری میں آجائے تو اللہ تعالیٰ ضبط جو ہے یہ موظم چھان جاتی ہے زمین سے لیکن سمان تک بات سنر لباز کے لیاس اور آپ کی پاتھو کے لیاس اور آپ کی خوبصد پاتھو سے بہت کچھ سکھنے کو ملتا ہے میں شکریہ بھی دعا کرتا ہوں اور جناب کا بھی سلام بھی عرض کرتا ہوں بہت بہت شکریہ جناب یاخوب صاحب لندن سے کال کر رہے تھے اور ہمیشہ حوصل کتاب ہے زہور اس کا نامی زہور ہے اور وہ کتاب انتہائی امدہ خوبصورت اور بہت ہی مدلل ہے اور بلکل اس کو موجودہ دور کو دیکھتے ہوئے گویا اس کو مرتب کیا گیا ہے اگرچہ روایات اور اس میں وہی ہے جامعہ تارین سے منقل ہیں لیکن وہ ہے جس کو پڑھتے ہوئے انسان بڑی دلچسپی محسوس کرتا ہے اور بغیر ختم کی اس کو چھوڑ نہیں سکتا تو بہت بہترین کتاب ہے رہی کی نظر و نیاز کی حوالے سے تو میں نے اسی پر روشنی ڈالنا شروع کی ہے آپ پرگرام آخر تک دیکھی گا یقین آپ محضوز ہوں گی تو خاتون جس کو کبھی کسی مرد نے ٹچ بھی نہ کیا ہو اس کی ہاں ولادت ہو اور اس خوش خبری ملے اللہ کی طرف سے جناب مریم حیرزدہ بھی ہوئی تھی اور اس کا پورا تفصیلی واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے تو اب یہاں جناب مریم کے حوالے سی میں میں تیسری منزل پر ہوں کہ آپ نے بھی نظر مانی کیا جملہ کہا آپ نے میں رحمان کے لیے میں نظر کی ہے کسی انسان سے میں آج بات نہیں کروں گی کوئی کلام نہیں کروں گی کیوں اس لیے کہ میں خدا کے واسطے روزے کی نظر کی تھی اب یہ تیسری منزل ہوئی چوتھی منزل پر آئیے چوتھی نظر وہ نظر ہے جو راہ خدا میں بانی اسلام پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ علیہ السلام کے حوالے سے ملتی ہے جب حضرت عبداللہ کے والد ماجد حضرت عبد المطلع علیہ السلام کہ اگر اللہ ان کو دس بیٹے عطا فرمائے گا تو وہ ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں چنانچہ فرزندان حضرت عبد المطلع جب جوانی کی حدود میں داخل ہوئے یعنی اللہ نے جناب عبد المطلع کی یہ معنی ہوئی نظر قبول کی اور کس طریقے ساتھ کیا کیا وہ زبان پاکیزہ تھی حضرت عبد المطلع کی اور کیا لطف الہی تھا پروردگار کا کہ عبد المطلع نے دس فرزند کی خواہش کی اور اللہ نے دس کے دس عدا کی اور یہ جب دس لڑکپن سے جوانی کی حدوں میں داخل ہوئے تو جناب عبد المطلع کو خدا کی بارگاہ میں کیے اپنے وعدے کو وفا کرنے کا خیال آیا چنانچہ معزز لوگ تھے جو بڑے افراد تھے انہیں طلب کیا اور ان کے سامنے اپنا تمام فرزندوں کو بلایا اور اس کے بعد آپ نے فرزندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم سب مجھے دل و جان سے عزیز ہو لیکن خدا کا حق مقدم ہے اللہ اکبر یہ جناب عبد المطلع کا عرفان الہی تھا وجود خدا توحید خدا کہ وہ عظیم اعتقاد حضرت عبد المطلع کا کہ جب نظر مانی ہے تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حق مقدم ہے تمہارے اوپر تو جب عبد المطلع کا یہ عالم ہے فرزند عبد المطلع حضرت مطلع ایمان کی کس منزل پر فائز ہوں گے بار کیف جب جناب عبد المطلع نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ میں نے ایسے اللہ سے نظر کی تھی اور اب میں چاہتا ہوں کہ اس نظر کو وفا کرو اس وعدے کو وفا کرو اور ان بتایا کہ یہ نظر کیوں کی تھی کہ میں اپنے پروردگار سے دعا کی تھی کہ اگر اس نے مجھے دس فرزند عطا کیے تو میں ان میں سے ایک فرزند کو اس کی راہ میں قربان کر دوں گا اس نے میری دعا قبول کر لی اب مجھے اپنا وعدہ بھی وفا کرنا ہے لہذا تم لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے تو غور کیجئے گا کہ اگرچہ قربانی دے رہے ہیں اگرچہ وفا کر رہے ہیں اپنے عہد کی اچھا السلام علیکم جی السلام علیکم رضی صاحب ایک سوال کرنا چاہوں جی بسم اللہ تو اس سوال یہ کہ جیسے جناب کہتے جناب سید کی اولاد میں سے ہیں تو سید کی غیر سید سے شادی نہیں ہو سکتی جی تو پھر حضرت جناب زینب صلی اللہ کی شادی کیسے جناب عبدالللہ سے ہوگی وہ تو سید نہیں ہے اور دوسری یہ بات کہ جناب امام حسن اور حسین تو محصوم ہے جناب سید کی جناب زینب تو پھر جو غیر محصوم ہے وہ تو سید ہی نہیں ہو سکتا پھر یہ جو آج کل جو سرد بنے ہوئے وہ پھر سید کیسے تو یہ بتائیے جزا اللہ بہت بہت شکریہ جناب جزا اللہ تو میں ارز کر رہا تھا کہ جناب عبد المطلب نے اپنے فرزندوں کو بٹھا کر اور ان کو پہلے ہی ان کے بات بتائی ایسا نہیں کہ بس حکم دے دیتے اور لے قربان کر دیا نہیں پہلے ایک بات سمجھائی بلکل وہی صیرت صیرت جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ جب آپ کو حکم موہ قربان کی تو آپ نے پہلے اپنے فرزند جناب اسماعیل سے تمام باتیں گوش گزار کی اور ان سے کہا کہ بیٹا آپ کیا سوچتے کیا دیکھتے ہیں تو جیسا باب عظیور مرتبت تھا بیٹا بھی ایسا ہی لائق و فائق تھا اس نے یہی تو کہا تھا کہ اے بابا جان آپ وہ کام کیجئے جس لیکن یہ سلسلہ وہ ہے الہی نمائندوں کا یہ گردن کٹانے سے کبھی نہیں چھوکتا ہے ہاں گردن جھکانا ان کے مسلک میں نہیں ہے کٹا لیتے ہیں گردن کو باہر کیف چنانچہ جب جناب عبد المطلب نے بات کہی تو سب ہی خاموش ہو گئے اور سب نے سکوت اختیار کر لیا لیکن امی نے نور رسالت کہ جو نور رسالت کو لیے ہوئے تھے اپنے گویا سلب میں حضرت عبداللہ جو عمر میں ابھی بہت چھوٹے تھے صرف گیارہ سال آپ کی عمر مبارک تھی اپنی جہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہی جواب دیا کہ جو کہ ان کے جد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو دیا تھا واقعہ طبیل ہے میں اس کو یہ تفسیر میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن آپ کو بتانا میرا مقصود یہی تھا کہ کہاں کہاں کس کس نے نظر مانی حضرت عبراہیم حضرت آدم نے نظر کی نظر کروائی اپنے بچوں کے ساتھ پھر اس کے بعد جناب حنہ نے نظر کی اور اس کے بعد یہ منزل ہے نظر کی اب یہاں پر میں پانچویں نظر تذکرہ کرتا ہوں یہ بھی قرآن سے ثابت ہے اور وہ ہے سورہ مبارکہ دہر جیسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں اور حل عطا بھی کہا مالک عرض وسماء کا ارشاد ہے یہ آئے وفی ہدایہ اہل ایمان کو بہت ہی فیمیلیر ہے ان کے کانوں سے جو عموماً اہل بیت اتھار کی شان میں اور حدیث کی عنوان میں اسے پڑھا جاتا ہے یہ کیا تھا کہا ہی جاتا ہے اور اس کے حوالے سے جناب عظیم مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضوان اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسن علیہ بیمار پڑ گئے تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ سلام کچھ صحابہ اکرام کے ساتھ ان شہزادوں کی عیادت کیلئے تشریف لائے جب تشریف لائے عیادت کے لئے تو جناب رسالت ماب نے اس موقع پر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طارب علیہ سلام سے فرمایا کہ ایلی بہتر ہوتا کہ اگر تم اپنے بچوں کی صحت کی واسطے نظر کرتے ایک اور کال ہے مارے پاس اسلام علیکم اسلام جیلم صاحب مجھے پوچھ لوں کہ یہ پاکستان جس پاکستان میں ہے وہاں سے مل سکتے یہ کہاں سے ملے گی پاکستان میں تو خیر بہت پاکستان میں بہت مل جائے گی کتاب تغرب ہر بک اسٹال پر ملتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں یوکے میں بھی مجھے نہیں معلوم آپ کہاں رہتی ہیں لندن کے مام بھارگاہ ہیں باز مام بھارگاہ میں بک شاپس بھی ہیں اور وہاں یہ کتاب آپ کو مل جائے گی اگر آپ معلومات کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی یہ کتاب بہت اچھی کتاب ہے تو جناب رسالت باب نے مولا اکینات امیر المومن سے رشاہ سلام کہ علی اگر تم بچوں کی صحت کے واسطے نز کر لیتے تو یہ بہتر ہوتا حضرت علی نے زبان رسالت سے نکلے جملوں کو فوراں گویا کیش کر لیا اور آپ نے روزہ کی نیت کی آنے والے دن میں مولا اکینات نے جب روزہ کی نیت کی تو آپ کی زوجہ محترمہ یوں کہلوں کہ بچوں کی ماں کیوں پیچے رہتی انہوں نے بھی جناب فاطمہ نے بھی نیت کر لی اور جب گھر میں رہنے والی اس گھر کی خدمت گزار وہ مخلص خاتون خدمت گار جناب فضہ نے بھی نیت کر لی اور ان تین افراد نے نیت کر کے روزہ رکھ لیا تو اب جب جوانان جنت کے سردار صحت اعب ہو گئے تو حضرت فاطمہ زہرہ نے نظر کی وفا کی اور اب پورا تفصیلی واقعہ ہے جو آپ کے اذان میں محفوظ ہوگا کہ کس طریقے سے جناب مولا کعنات یہودی کیاں سے چادر گروی کر کچھ گندم گہوں لے کر آئے اور اس کے بعد پیسا گیا پھر روٹی بنائی گئی اور اس کے بعد پھر وہ سائل وغیر آئے میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں بتانا مقصود یہ بھی ایک نظر تھی جو رسول اللہ کی حکم پر تھی اور امیر المومن جناع فاطمہ نے اسے پورا کیا تھا اب یہ بھی ایک نظر ہے اب بلائدہ فرمائے کہ کہاں کہاں نظر ہو رہی ہے کہیں نبی کی جانشینی کو ثابت کرنے کے لیے نظر کی جا رہی ہے تو کہیں مادر نبی کی اسمت ثابت کرنے کے لیے نظر کی جا رہی ہے جیسا کہ حضرت مریم نے کیا تھا چپ کے روزی کی نظر کہیں نبی کے باپ کو بچانے کے لیے تو کہیں فرزندان نبی کو بچانے کے لیے نظر اور آج بھی جو یہ نظر ہوتی ہے تو کسی دعا کی قبولیت کی وجہ سے ہوتی ہے یا کسی حاجت کی براری کی بنا پر ہوتی ہے جہاں بھی جو ممنین کرتے ہیں نظر رہا ابھی بھی میں خود ایک جہاں سے کونڈے کی نظر سے شرفیاب ہو کر آرہا ہوں تو اور یہ سلسلہ رہے گا آج تقریبا سارا دن رہا اور رات گے تک جاری رہے گا اور جن کو ورکنگ ڈی ہونے کی ایسے آج اگر موقع نہیں ملا ہے تو کچھ لوگ گزشتہ ویکنڈز پہ یہ نظر رکھی اور کچھ مزید آئندہ ویکنڈز پہ نظر کو رکھیں گے ماہ رجب المرجب اس اعتبار سے نیایت خصوصیت کا حامل ہے کیونکہ مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت اس مبارک مہینے میں نظر و نیاز کی متبرک رسم انجام دیتی ہے اور بہرحال یہ مجرب عمل ہے تجربہ شدہ عمل ہے کہ جو قربتا الاللہ اللہ کے لیے اس قسم کی نظر وغیرہ کا احتمام کرتا ہے آپ کو کوئی حاجت ہے کوئی ضرورت ہے کوئی بے اولاد ہے وہ اولاد کے لیے کوئی بے رزگار ہے وہ رزگار کے لیے کسی اور کوئی امیگریشن وغیرہ کے مسائلیں ان کے لیے قربتا الاللہ یہ نیت کرے کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو میں امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ وآلہ کی نظر دوں گا یقین مانیے کہ آپ کی یہ دعا بارگاہ رب العزت میں قبول ہوگی شرط یہی ہے کہ بتمام اخلاص یہ نظر کی جائے یہ منت مانی جائے الحمدللہ یہ سلسلہ صدیوں سے چلا رہا ہے اور اس میں بائیس رجب کو خصوصیت دے دی گئی ہے اس کے بارے میں عبد الرحمن جامی شواہد نبوہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک وعدے کی وفا کے بارے میں لکھتے ہیں عبد الرحمن جامی مشہور معروف شخصیت ہے برادران اسلام کی اور ان کی کتاب شواہد نبوہ ذرا غور کیجئے گا جو رباب بہن نے کہا تھا کہ روشنی ڈالیں اب یہاں روشنی پھیل گئی ہے اصل منزل پر آ گئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے ایک وعدے کی وفا کے بارے میں جعفر محمد علیہ السلام کی بارے میں یوں لکھتے ہیں کہ جعفر محمد وفا نموت بعنچ وعدے کردے بوت کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک چاہنے والا جو کسی مشکل و پریشانی میں گرفتار تھا امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام سے دعا کی التجا کی امام علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ فرمائی جب اس چاہنے والے مومن کی دعا قبول ہو گئی تو اس نے کچھ شیرینی بنا کر نماز فجر میں مسجد میں لے کر گیا اور وہاں نمازیوں کی توازوں کی ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی کوئی ہم اپنے عام نارمل زندگی مشاہدہ کرتے ہیں اگر کوئی مٹھائی پیش کر رہا ہے تو ایک سوال فورا ذہن پر آتا کیا بات ہے بھئی کیا مسئلہ ہے کیا سلسلہ ہے یہ کس حوالے سے مٹھائی ہے تو بتاتے ہیں لوگ وہ اس نے جان پاس کر لیا اس تیس پاس کر لیا اس کی تاریخ تیع ہوگئی اس کے نکاح ہوگیا وغی تو اس لئے مٹھائی ہے تو لوگوں نے اس مومن سے بھی سوال کیا کیا ماجرہ ہے کیوں تم یہ شیرینی کھلا رہو تو اس نے جواب دیا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ سلام سے اپنی مشکل اور پریشانی کا ذکر کیا تھا کہ آپ دعا کریں اور میں نے یہ نظر کر لی تھی کہ اگر میری دعا قبول ہوگئی تو میں مومنین کو شیرینی کھلا ہوں گا امام جعفر صادق کی دعا سے میری حاجت پوری ہو گئی تھی اس لئے بطور خوشی و شکرانہ بطور خوشی و شکرانہ یہ شیرینی لائے ہوں مینی کی اور نجانے کی کس چیزوں کی بنے برطن ہوتے ہیں سٹیل کی ہوتے ہیں پلاسٹی کی ہوتے ہیں ملامین ہوتی ہے اس زمانے میں ظاہر مٹی کے برطن ہوا کرتے تھے اور یہ نظر جو بنائی گئی جو شیرینی بنائی گئی گویا ظاہران وہ مٹی کے کسی کونڈے میں بنائی گئی اور آج بھی یہ بات ہے کہ جو پرانے جو مٹھائیاں بنانے والے ہرواہی حضرات ہیں انہیں دیکھ لیں اور کہیں بھی جو مٹی کے کونڈے میں جو کھیر اور بنتی ہے اس کا ٹیسٹ اس کی لذت کچھ اور ہوتی ہے برنز برنز دیگر اس کے شہرت مل گئی اب یہ ایک حسن اتفاق تھا کہ جس دن یہ شرینی تخسیم کی گئی وہ بائیس رجب المرجب کی تاریخ تھی اور بعض روایت کی مطابق حاکم شام اسی دن ہلاک ہوا تھا اگرچہ بہت سے برادران اسلام کی علماء نے بھی بائیس رجب کو اس کی ہلاکت کا انکار کیا ہے میں اس حوالے سے ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے کئی سائٹس میں دیکھا کہ وہ انکار کر رہے کہ نہیں اس کی ہلاکت بائیس رجب کو نہیں ہوئی تھی وہ دوسری تاریخیں بتاتے ہیں لیکن بلفرض محال اگر بائیس رجب کو ہوئی بھی تھی تو اب بائیس اور یہی وجہ ہے کہ آج فقط اہل تشیر نہیں بلکہ ہمارے برادران اہل سنت بھی انتہائی خضو خشو کے ساتھ احترام کے ساتھ اس نظر کو کرتے ہیں اور جس پہ روز بروز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر انسان ضرورت مند ہے اس کی نام پر خدا سے کوئی طلب کرے تو یقینا عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے اللہ ہی عطا کرتا ہے لیکن بعض متعصب تکفیری ذہنیت والے جنہیں اہل بیت اتھار کی یا ان کے شیعوں کی کوئی خوشی برداش نہیں ہوتی وہ طرح طرح کی بے سروپا باتیں کرنے لگتے بات کرنا چاہتا ہوں ایک اشتہات کے مطلق کچھ افراد پوچھتے ہیں کہ یہ مشتہدین اور جو علماء اکرام ہیں جیسے نائب امام ہیں ان کے مطلق امام کی کوئی خدیث ہے کہ میرے بعد یہ میرے نائب ہوں گے یا قرآن میں کوئی آیت ہے تو ضرور بتائیے گا میں جواب دے سلام علیکم بہت شکریہ جناب تو مختلف قسم کی لوگ باتیں بتانے لگے کہ جو بھی ان کے دل و دماغ میں آ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کونڈے کی نیاز اس کی موت کی خوشی میں دی جاتی ہے گویا کونڈے ہم کرتے ہیں اور ہوتا ہے کونڈا ان کا خام خام میں نہیں پریشانی اور یہ حقیقت ہے کہ جیسے ہی ماہ مبارک رجب آتا ہے شاید جن کے ہم کونڈے کی نیاز ہوتی ہے وہ اتنے پریشان فکر مند ہوتے اس کے اعتمام کے لیے کہ جتنا اس کو روکنے والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بس بیانات دینا شروع کر دینا کہ اس کے خلاف بارال وہ ان کا کام ہے وہ جانے تاریخ سے تھوڑی سی بھی واقفیت رکھنے والا یہ جانتا ہے کہ حاکم شام سن ساٹھ ہجری میں ہلاک ہوا اور کونڈے کی نیاز ایک سو بیس ہجری میں دی جا رہی ہے پھر سوال ہوتا ہے کہ اگر کسی کی ہلاکت پر آپ ہمیں خوشی منانے سے روک رہے ہیں یعنی آپ کو اس بات پر غصہ ہے آپ اس پر ناراض ہیں ناخش ہیں کہ بھئی بائیس رجب کو ہم کسی کی ہلاکت کی خوشی میں کرتے ہیں تو اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ بھی تو اپنی محبتوں کا ثبوت دیجئے پھر آپ باعث سے جب کوئی سوگ منا کر دکھائیے غم منا کر دکھائیے آپ سوگ بھی منا نظر آتے ہیں اور ہم خوشی منانے تو وہ بھی آپ سے برداشت بتا رہا ہے کہ باعث رجب کو ہلاک نہیں ہوتا کوئی اور اگر بالفرض خوش محال ہم خوشی مناتے بھی ہیں تو علی و اولاد علی کے دشمن کی ہلاکت کے اوپر تو پھر ہر مسلمان کو منانا چاہیے یہ فقط ہم سے ہی کیوں ہے ہر ایک کو منانا چاہیے بہرحال یہ جملہ جس کے سارے دینی اور مذہبی فوائد ہیں کوئی دنیاوی بات اس میں نظر نہیں آتی ہے کیا ہوتا ہے مومنین مسلمین ایک دوسرے کے گھروں پہ جاتے ہیں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں احوال پرسی ہوتی ہے دوستی اور محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے کیا مومن کا مومن سے ملاقات اس میں کوئی قباہت ہے یا اس میں اگر غیر شریعی بات آپ کو نظر آتی وہ بتائیے ادروائز غیر شریعی بات نہیں ہے تو اس کو آپ بھی اختیار کر لیں میں یہ سمجھتا کہ یہ اعتراض فضول ہے کیونکہ کونڈے کی نیاز میں اللہ اس کے رسول اور اہل بیعت اتھار کا ذکر ہوتا ہے اس میں تو سب اہل ایمان کو شرکت کرنی چاہیے اور آپس میں پیار محبت اتفاق بھائچارگی کی فضاء کو کوشش کریں کہ ہم اسے پھیلائیں نہ ان کے اعتراضات اور اوبجیکشن کر کر کے کسی کو بلاوجہ میں کرتش سائز کریں تو یہ گفتگو تھی ہماری کونوں کی نیاز کی حوالے سے البتہ یہ ہے ضرور کہ میں نے آپ کو قرآن سے نظر کے حوالے پیش کی ہیں میں نے تاریخ اسلام سے گویا حوالے پیش کی ہیں یعنی حضرت عبد المطلب کا واقعہ تاریخ اسلام کے واقعات میں سے ہے پھر اس کے بعد یہ اہل بیت اتھار کی حوالے سے کہ جناب حسن حسن علیہ السلام کی واقعہ جس سے آپ کی شان میں سورہ مبارکہ دہر نازل یہ سارے واقعات ہیں یہ اس نظر کی نظریے کو اور مضبوط مستحکم کرتے ہیں ہاں ہم یہ کبھی نہیں کہتے ہیں کسی نے نہیں کہا کبھی بھی کہ یہ نظر کا حکم مثلا اللہ کی طرف سے آیا ہے رسول کی طرف سے آیا ہے اس لیے تو کیا جس چیز کا اللہ اور رسول اس کا اہل بیعت حکم نہیں دیتے ہیں کہ وہ آپ نہیں کرتے ہیں بہت سے کام ہیں آپ جاتے ہیں جا کے بازار میں ہوتل میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں کیا کوئی آپ کو ایسا حکم ملا ہے سوال کی طرف دو برادران کی سوال تھے ایک بھائی کا سوال تھا کہ سادات اور غیر سادات کی شادی کی حوالے سے اور جناب زنب صلی اللہ کی شادی جناب عبداللہ ابن جعفر تیار سے ہوئی تو غیر سادات تھی وغیر وغیر بعد یہ برادر عزیز کے سادات گویا ایک دو قسمیں ہیں سادات کی ایک سادات ان کو کہا جاتا ہے جنہیں سادات بنی حاشم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یعنی بنی حاشم سے جو افراد نکلے ہیں وہ بھی سادات ہی کہلاتے ہیں دوسرے سادات سادات آل فاطمہ یعنی جناب فاطمہ تزہرہ سلام اللہ کی اولاد سے جو بھی ہیں تو یہ سادات کی دو قسمیں ان کو بھی سید کہا جاتا ہے انہیں بھی سادات کہا جاتا ہے ہاں یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اولاد فاطمہ سلام اللہ آلہ ہیں جو سادات ان سے ہیں یعنی جو عائم تحرین سے جن کی نظبت جا کر ملتی ہے وہ ان کا مقام مرتبہ اور ان کی فضیلت زادہ ہے اس کے بعد ہمارے دوسرے بھائی نے سوال کیا تھا کہ یہ جو اشتہاد کے حوالے سے کہ مشتہدین وغیرہ کے بارے میں چاہے وہ آیت اللہ سید علی خامنائی مدیز اللہ العالی ہو یا آیت اللہ سید علی سیستانی مدیز اللہ العالی ہو یا آیت اللہ عظم حافظ بشی نجفی ہو اور بہت سارے مراجع اکرام ہیں اللہ تعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے برادر عزیز کسی بھی مشتہد کا تو کسی امام نے یا امام زبان نے نام نہیں لیا ہے یہ بات بلکل ایسے ہی ہے کہ اللہ سبحان و تعالی نے یا رسول اللہ نے کہیں بھی مولا امیر المومنین کا نام تو نہیں لیا ہے آپ قرآن میں قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن میں آپ کو نام نظر نہیں آئے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی کے کوئی فضیلت قرآن میں نہیں ہے تین سو آیت مولا کائنات امیر المومن علی بن اب طالب کی شاہ اقدس میں قرآن کریم موجود ہے اب اسی طریقے سے یہ مجتہدین کا نام تو نہیں کہیں ہے لیکن جو فضائل بیان کی گئے مثلا امام حسن عسکری نے رشاہت فرمایا کہ امام من کانا من الفقہ سعین لنفس صحیح حافظا لی دین مخالفا لی حوائی مطیئن لی عمر مولا فلی العوام این یقلدو ہو یہ امام حسن عسکری نے علیہ السلام انشاء فرمایا کہ لوگوں میں سے جو ایسے افراد ہوں جو متقی ہوں پرہزگار ہوں اپنے نفس کے کنٹرول کرنے والے ہوں اپنی ہوا آتے جائیں گے وہ مشتہد کلائیں گے وہ امام کی طرف سے گویا نامزد وہ علماء ہوں گے جن کی تقلید کی جا سکتی ہے یا امام مہدی آخر علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ زمانے کے واقعات و حوادثات میں تم ہماری روایتوں کو بیان کرنے والوں کی طرف رجوع کرو وہ کون ہیں کہ تو اب عوام کو چاہیے کہ ان کی طرف رجوع کریں تو اس لیے بھی نام نہیں ہو سکتا تک کتنے نام ہوں گے یہ تو جب سے امام مہدی آخر زمان علیہ السلام روحی واروح العالمین لہو الفدا یعنی ان کی پردہ غیبت میں جانا سے لے کر اب تک سلسلہ اہم تو جاری ہے لوگ مشتہید بند رہے ہیں مرتبہ اجتحاد پر فائز ہو رہے ہیں لہذا ان میں سے کسی ایک کا نام تو نہیں ہو سکتا تھا اب صفت بیان کر دی گئی ہے کہ جس میں یہ صفت بیان کر دی جائے صفت کے حال سے ایک بات یاد آئی بات کو ختم کرتا ہو وہ یہ کہ مولا کائنات کے حالے سے کہ جہاں آپ ولی خدا ہیں آپ اللہ کے ولی ہیں اور آپ کی ولایت ہمارا دین و ایمان ہے امیر المومنین کی مطالق کیا آئیت آئی تھی یہی تھی نا کہ اللہ تمہارا ولی ہے اور آپ صفتیں بہان کرنا شروع کر دیں جس کے اندر یہ صفتیں نظر آ جائیں وہ تمہارا ولی ہے ہم نے تاریخ کو ڈھونڈ مارا ان صفتوں کا حامل سوائے علی ابن ابی طالب علی السلام کی ذات کے کوئی نظر نہیں آیا کہ جو حالت رکم زکاة دیتی ہو تو پھر مطلب اس کا یہ وہ کہ اس آیت میں نام علی ہے جو ہمیں صفت کے ذریعے نظر آ رہا ہے تو کوشش کیجئے علماء آلام یہ ہمارے دین کے محافظ ہیں یہ ہمیں دین کے پیغامبر ہیں جو ہم سب کو دین حقہ پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے مذہب حقہ کی ہم سب کو تبلیغ و ترویج کی توفیق اطاف فرمائے ہر قسم کی گناہ اور معصی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنی اطاعت افرم برداری کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے خصوصیت کے ساتھ اہل بیت اتھار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے مالک مقدس مہینہ ہے مقدس تاریخ ہے تجھو آستہ امام جعفر صادق کا چھٹے امام امام ممنین امنات کی حاجات دینی دنیای قبول فرمائے پریشانی ادور فرمائے بہرین کے مجاہدین کو پروردگار فتح نصرت اور کامیابی اطاف فرمائے پرچم اسلام سربلند فرمائے دشمنان اسلام اگر قابل ہدایت ہیں تو ہدایت فرمائے اور نا قابل ہدایت تو انہیں نیشت نابود فرمائے پروردگار اپنی آخری حجت امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہمیں ان کی زیارت کا شرف عطا فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمید دعا واللہ والسلام علیکم رحمت اللہ موسیقی موسیقی